اسلام علیکم لیکس لیول انفو میں خوش آمدید موزد سامین عمر سیریز ایکسپلینیشن اردو اور ہندی زبان میں آئیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر پانچ اس قسط کی شروعات میں امیہ ابن خلف بلال سے مخاطب ہے بلال تمہیں اب محمد کو برا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس تم ایک بار العات العزہ کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا امیہ ابن خلف کے ظلم کی انتہا بلال کی ثابت قدمی کے سامنے زیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے امیہ ابن خلف بلال سے سخت لہجے میں بات کرنے کی بجائے سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے تم اپنے دل میں بھلے دین محمدی کو ہی رکھو لیکن یہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف ایک بار اپنی زبان سے العات العزہ ادا کر دو لیکن بلال کی زبان اب اللہ کے نام کی مٹھاس کو چک چکی ہے تو اس سے العات العزہ جیسے ناپاک نام کیسے ادا ہو سکتے ہیں بلال جواباً آل آہد کہتا ہے امیہ ابن خلف اپنی بیبسی پر پاگل ہو رہا ہے بلال کو شیطان کہتا ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے شریر بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو بلال پر پتھر برسا رہے ہیں دھول میں اٹا ہوا بلال زخموں سے چور اللہ پر توقل کر کے سبر کا مجسمہ بنا ہوا ہے امیہ ابن خلف اپنے گھر آتا ہے تو اس کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ واللہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ بلال پر ظلم نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے جواباً امیہ ابن خلف اقرار کرتا ہے کہ ایک کمزور دل غلام دین محمدی میں داخل ہونے پر اس قدر ثابت قدم ہو سکتا ہے یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا واللہ مجھے اب اس بات میں شک ہو چلا ہے کہ اس پر ہونے والا ظلم دیکھنے والے لوگ میری طرف ہیں یا اس کے زیادہ ہم درد ہو چلے ہیں ان پر پلٹے بغیر مر گیا تو یہ ہمارے لئے شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہوگی اور اگر زندہ رہ کر ہماری نافرمانی کرتا رہا تو یہ اور بھی زلت ہے بلال نے تو ہمارے لئے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا دکھایا جاتا ہے کہ بلال زخموں سے گھائل ہے اپنے حجرے میں لیٹا ہوا ہے اس کا مالک امیہ ابن خلف اپنے بیٹوں کے ساتھ تلوے آفتاب سے قبر ہی اس کے حجرے میں داخل ہوتا ہے بلال سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بلال دیکھو میں تمہارے لئے آج ایک ایسی پیشکش لایا ہوں جو عرم میں پہلے کبھی کسی مالک نے اپنے غلام کو نہ دی ہوگی وہ کہتا ہے کہ آج جب میں تمہیں لوگوں کے سامنے لے کر جاؤں گا تو تم کچھ نہ کہنا نہ اپنے دین کی طرف داری کرنا نہ میرے دین کی مخالفت کرنا بس خاموش رہنا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ساتھ ہی بے بسی کے ساتھ کہتا ہے کہ دیکھو بلال میں پیشکش میں کس حد تک آگیا گیا ہوں اب تم بھی تھوڑا پیچھے ہٹو تاکہ ہم بیچ میں کہیں مل سکیں بلال جواب دیتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا بس یا تو سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ابو الحکم کا ظلم امار ابن یسر اور اس کے والدین پر جاری ہے تبتے سہرائی میدان میں ان تینوں کو گردن تک زمین میں دبایا ہوا ہے بس سنس لینے کے لیے تو سمیہ کا چہرہ ابو الحکم کے جوتے کی نوک کے سامنے ہے ابو الحکم یاسر الانسی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو اس طرح دیکھ کر تمہیں خوشی تو مل رہی ہوگی یاسر الانسی بیوسی کی تصویر بنا ہوا ہے سمیہ ابو الحکم پر لانت بھیجتی ہے اور وہ غصہ میں ان پر چلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں امار ابن یاسر سے مخاطب ہیں تم غلام ہوتے تو میں تمہاری آزادی آج ہی خرید لیتا سبر میرے بھائی ہم جنت میں ضرور ملیں گے بلال کو تکتے سہرہ میں لٹا کر سخت چٹان اس پر رکھی ہوئی ہے اور امیہ اس پر کوڑے برسا رہا ہے لیکن اس کی زبان پر الاحد جاری ہے مجمع میں موجود لوگ بلال کے مسمم ارادے کو دیکھ کر حیران ہیں کہ کس سے پتا تھا کہ ایک حبشی غلام دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان پر اس قدر مضبوط ثابت ہوگا وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ دین اسلام کا اثر ہے امیہ ابن خلف کا ظلم اپنے اروج پر ہے اسی اثنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور بلال کو خریدنے کے لئے امیہ کو موں بلے دام کی پیشکش کرتے ہیں امیہ ابن خلف جو بلال کی دین اسلام پر استقامت کی وجہ سے پہلے ہی ظلیل ہو رہا تھا فوراں ہاں کر دیتا ہے اس طرح بلال ابو بکر کی نگہبانی میں آ جاتے ہیں لوگو اب یہ میرا غلام نہیں رہا سو اب اس کا کچھ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں یہ صدا لگاتے ہوئے امیہ ابن خلف وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور ابو بکر تمام لوگوں کے سامنے بلال کو ازاد کر کے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں عمر ایک طرف کھڑے یہ تمام منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں بے ساختہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے بہت اچھے ہو بکر ان کے دل پر چوڑ تو لگ رہی ہے لیکن ابھی ان کے دین اسلام میں داخل ہونے میں کچھ وقت باقی ہے دکھایا جاتا ہے کہ ریحانہ وحشی سے ملاقات کے لیے اس کے حجرے میں آتی ہے وحشی اداسی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے ریحانہ سوال کرتی ہے اتنے اداس کیوں ہو جیسے تمہارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو جواباً وحشی بڑھ بڑھاتا ہے کہ وہ آج زندہ نہیں بچ پائے گا ریحانہ پوچھتی ہے کس کی بات کر رہے ہو جب اسے معلوم پڑتا ہے کہ وحشی بلال کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ اس کو خوشخبری سناتی ہے کہ اس کو آج ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا ابو بکر اور ان کے والد صاحب بات چیت کر رہے ہیں ان کے والد سوال کرتے ہیں کہ ابو بکر تم اپنا سارا مال ان غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کروانے میں خرچ کر رہے ہو کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اسلام کی روح سے یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور اللہ کی راہ میں اگر ہمارا سارا مال و دولت بھی چلا جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے والد صاحب صلاح دیتے ہیں کہ بیٹا تم صرف کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ کر رہے ہو بہتر ہوگا کچھ مضبوط لوگوں کا ساتھ پکڑو جوابا ابو بکر فرماتے ہیں اباجی میں تو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہ سب کرتا ہوں ابو الحکم اپنی تلوار کو آگ میں دہکا رہا ہے زنجیروں سے جھکڑے ہوئے یاسر الانسی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم تو اقل مند انسان ہو تم اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ یہ میری بات مان لیں اور میرے اس دردناک عذاب سے چھٹکارہ حاصل کر لیں ساتھ ہی دہکتی ہوئی تلوار سے اس کے گھاؤں گہرے کر رہا ہے پھر سمیہ کی طرف پلٹتا ہے اور کفریہ کلمات ادا کرتا ہے رد عمل میں سمیہ اس پر لانت بھیجتی ہے ابو الحکم جواباً اپنی تلوار اس کے پیٹ کے آر پار کر دیتا ہے یوں امار ابن یاسر کی والدہ سمیہ دین اسلام میں وہ پہلی خاتون کہلائیں جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا امار ابن یاسر اپنے والد کے ساتھ حجرے میں ہیں یاسر الانسی اپنے بیٹے کو سبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ نے سمیہ کو اس رتبے کے لئے چنا تم سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو میرا سلام ان کی خدمت میں حاضر کرنا اسی اسلامیں وہ بھی اپنے گہرے زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں یوں اسلام کے دوسرے شہید ہونے کا اعزاز اپنے نام کرتے ہیں ابو الحکم کے بھائی سلامہ اور عیاش جو کہ زنجیروں میں قید ہیں ان سے ملنے کے لئے عمر تشریف لاتے ہیں مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں میرے بھوڑے ساتھیوں کا کیا حال ہے اور زنجیروں میں کیسا لگ رہا ہے جواباً سلامہ ابن حشام فرماتے ہیں ان زنجیروں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں سلامہ عمر سے سوال کرتے ہیں کیسے آنا ہوا عمر کہتے ہیں تم میرے دوست ہو ملنے کی غرض سے آیا ہوں تم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا سلامہ جواب دیتے ہیں ابو الحکم کے پاس جا سکتے ہو عمر کہتا ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتے ہماری طرف واللہ عمر ہم نے ہمیشہ آپ کی بات کو ترجیح دی ہے جواباً عمر کہتے ہیں تو پھر سب سے اہم فیصلہ لیتے وقت مجھ سے مشورہ کیوں نہ کیا سلامہ جواب دیتے ہیں اللہ اور رسول ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں اس کے لیے ہمیں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں سلامہ اور عیاش ایک بار پھر عمر کو دعوت حق پیش کرتے ہیں اللہ تم جیسے آلہ انسان کو شرک میں مبتلا رہ کر ضائع نہیں ہونے دے گا اسلام آپ کو بلا رہا ہے عیاش ابن ربیہ کہتے ہیں ابو الحکم میرا بھائی ہے وہ اپنی برابری پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا چاہے اس کا کوئی سگاہ ہی کیوں نہ ہو عمر آپ اس بات کو کب سمجھو گے عمر اس بات کو سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں ابو عبد الشمس اور عمیہ ابن خلف خوشگپیوں میں مصروف ہیں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزر رہے ہیں عمیہ ابن خلف مخاطب ہو کر سوال کرتا ہے کل میرے بارے میں تم نے خدا سے بات کی ابو عبد الشمس کہتا ہے سنا ہے آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اس میں میرے بارے میں کچھ مناسب نہیں لکھا ہوا ابو عبد الشمس اور عمیہ ابن خلف آپس کی باتچیت میں کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں پھر عمیہ ابن خلف کہتا ہے کہ جس جنت کی یہ بات کرتے ہیں سنا ہے وہ حشام کے باغ باغ اچوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ساتھ ہی فارسیوں کے محلوں اور خزانوں سے کئی گناہ زیادہ شاندار بھئی میں نے تو اسے خریدنے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے چاہے قیمت کچھ بھی ہو اسے میں اپنے پاس رکھوں گا اور کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا عبداللہ ابن مسعود اپنی راہ پر ہیں ابو الحکم ان کو دیکھ کر اپنی سواری روکتا ہے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیوں ریچروا ہے کیا تم کو ہماری صحبت پسند نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ابو الحکم سواری سے اتر آتا ہے انہیں روک کر پوچھتا ہے آج مجھے ابو جاہل نہیں کہو گے کیا یا سامنے کہنے سے ڈر لگتا ہے مزید کہتا ہے کہ تیرے ساتھیوں نے تم کو سکھایا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو تمہارے اللہ کے پاس بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے شاید سن عبداللہ اسلام ہو یا کچھ اور چرواہا چرواہا ہی رہتا ہے ساتھی اپنے چابق سے ان پر وار کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود نیچے گر جاتے ہیں تو ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد ان جیسوں سے ہمیں ڈرائے گا اور تکبر دکھاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے زمین پر گرے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کی نظر پڑتی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے ہیں عبداللہ ان کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور عمر کو مخاطب کر کے کہتا ہے واللہ بلا شبہ دونوں میں آپ بہتر ہیں عمر اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا اور وہاں سے چل دیتا ہے سحیل ابن عمر اپنے بیٹوں عبداللہ اور ابو جندل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے اگاہ کر رہا ہے کہ ابو عبدالشمس اور عمیہ ابن خلف آج بیچ راہ میں محمد کو روک کر ان پر تحمت اور چھینٹا کشی کرتے رہے لیکن جواباً محمد نے کچھ نہ کہا بلکہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاقی کی عالی مثال ہیں آپ نہ تو کسی پر لانت بھیجتے ہیں اور نہ ہی بد زبانی کرتے ہیں آپ بتائیے باجی کہ آپ بھی ان دونوں بھی اپکوفوں کے ساتھ مل گئے تھے کو یہ سکھایا ہے کہ قریش کی دو عظیم شخصیتوں کو بیوکوف بلو عبداللہ اپنے والد سے کہتے ہیں آپ کو ان دونوں کو ایسا کرنے سے منع کرنا چاہیے تھا سحیل ابن عمر جواب دیتا ہے کہ تم محمد کی طرف داری کیوں کر رہے ہو مزید کہتا ہے کہ یہ سب محمد کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے آخر وہ چاہتا کیا ہے مال، عورت، بادشاہت سب کی اس کو پیشکش کر چکے ہیں لیکن اس نے سب ٹھکرا دیا ریحانہ اور وحشی کی بات چیت چل رہی ہے وحشی اداس بیٹھا ہے ریحانہ سوال کرتی ہے کہ اگر بلال کی آزادی کا سن کر تم کو خوشی نہیں تو غم بھی مت کرو وحشی جواب دیتا ہے کہ میں اس کو خود سے کمزور سمجھتا تھا لیکن اس نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکا شدت کے ساتھ میں آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا اور سوچا یہ تو غلام ہی رہے گا لیکن وہ آزاد ہو چکا اور میں آج بھی غلام ہوں ریحانہ سوال کرتی ہے تم کیسے آزادی پاؤگے وحشی جواب دیتا ہے کہ میں اپنے مالک کی بات مانوں گا اسے خوش کروں گا یہاں تک کہ وہ مجھے آزاد کرتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس جاری ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہم کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے مشرک ہونے پر ہم فخر کیا کرتے تھے مومن ہونے پر لوگ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں کیا رسول اللہ ہمیں ان سے لڑنے نہیں دیں گے ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ابھی سبر رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدلہ لینے سے منع کیا ہے ہمیں ان کو اور ان کے خداوں کو کچھ غلط نہیں کہنا اور بس ایک اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی عبادت کریں اللہ نے اپنے رسول کو ایک رحنمہ بنا کر بھیجا ہے جو خوش خبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی وہ ایک طبیب کی طرح ہے جس کا مریض دوالینے سے منع کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے جتنے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے لئے غمزدہ ہیں ہر کوئی اپنے فائدے کے لئے وقالت کرتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اپنے لئے نہیں بلکہ ان کی خود کی بھلائی کے لئے جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا تو کیسے دین پوری دنیا میں پھیلے گا اگر ہم ابی سے مشرقین کے ساتھ لڑائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے ساد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ رائے دیتے ہیں کون ان مشرقین کے پاس جائے گا اور ان کو قرآن سنائے گا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جاؤں گا دکھایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں پوریش مکہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں ابو الحکم اور اس کے ساتھ ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن آپ تلاوت جاری رکھتے ہیں اور اس طرح قسط نمبر پانچ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے موسیقی موسیقی